نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا روشن سا سٹڈی پوائنٹ میں میں ایشاہ آج آپ کے ساتھ چرچہ کرنے والی ہوں گونگے پارٹ جو رانگے راگف دورہ رچت ہماری 11 کلاس کے ہندی پارٹی پستک میں انکت ایک کہانی ہے جیسا کہ ہم نے لاسٹ کی دو کلاسز میں چرچہ کی تھی کہ کس طرح سے جو گونگے کہانی ہے اس کا سار کیا ہے وہ ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے تو ہماری ان پر چرچہ ہو گئی تھی آج ہم بات کرنے والے ہیں اس چپٹر کے مہتپون پرشنو ترگی جو ہماری ایکزام میں آنے والے ہیں اور ہمیں کس طرح سے ان کوشنس کو دیکھ کرنا ہے تو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے چار کوشنس دیئے ہوئے ہیں آج ہم ان چار کوشنس کی بات کرنے والے ہیں چار کوشنس ہیں اس کے آگے بھی ہم چرچہ کریں گے یہ آپ کی پارٹھے پستک کے لاسٹ میں دیئے گئے جو ٹیکس بک کے کوشنس ہوتے ہیں وہی ہیں پہلا کوشن آپ دیکھ سکتے ہو اور اسے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجئے کیونکہ یہ بہت ہی مہتپون کوشن ہے گونگے نے اپنے سوابی مانی ہونے کا پریچہ کس پرکار دیا جی ہاں یہاں پہ دیا گیا ہے سوابی مانی جب ہم نے اپنی لاسٹ کراس میں چرچہ کی تھی تو اس پہ میں نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا ہے سوابی مانی ہونے پر اور اس کے دو دین اگزامپلز بھی دکھایا تھے جہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے سوابی مانی ہے کچھ لائن میں تو آپ کو ڈائریکٹ لی دیا مل جائے گا کہ وہ کس طرح سے سوابی مانی تھا تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ ان سوابی مانی جہاں جہاں بھی چپٹر میں دکھائی دیتا ہے آپ کو کہ کس طرح سے گونگر سوابی مانی تھا اس کے ادھارن ضرور دے اس سے آپ کا آنسر بہت زیادہ ایفیکٹیو ہو جاتا ہے اور سکورنگ ہو جاتا ہے تو بات کرتے ہیں اس کوشن میں ہمیں کیسے آنسر کرنا ہے تو گونگے نے اپنے سوابی ہونے کا پریچے کس پر کارٹ لیا جیسے کہ ہم نے پارٹ میں پڑا تھا اور یہ پارٹ جو گونگا ہے اسی پر بیسٹ ہے مطلب جو ہمارے گونگے کہانی میں جو لڑکا دکھایا گیا ہے کس طرح سے وہ سوابی مانی تھا کہانی کے سٹارٹنگ میں ہی ہم دیکھتے ہیں بھیک نہیں مانگتا اور محنت کا کماتا اور کھاتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ سوابی مانی ہے اس کو بھیک مانگنے کسی آگے نہیں پسند ہے وہ چاہتا ہے کہ میں محنت کر کے جو کماؤں اسی سے کھاؤں کسی آگے مجھے ہاتھ سلانا نہ پڑے اور پھر اگر ہم دیکھیں تو کائن کے اینڈ میں بھی پتہ چلتا ہے جب چمیلی اسے اپنے گھر سے نکال دیتی ہے تو جب وہ گلی کے لڑکے اس کو گونگا کیا کہ چڑھا رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے وہ ان سے جھگڑنے لگتا ہے لڑائی کرتا ہے کیونکہ اس کے سوابی مان کے ویرود جا رہا تھا حالانکہ وہ آس اکشم تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے سوابی مان کو گوا دے یا پھر وہ کسی کے آگے ہار مان جائے صرف اس لئے کیونکہ وہ شارل روپ سے آس اکشم ہے اور یہ چیز ہمیں اپنی جیون میں بھی لاغو کرنے چاہیے کہ اگر ہم فیزیکلی اچھے نہیں ہیں مطلب فیزیکلی ہم اسے بل نہیں کچھ کام کو کرنے میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا کہ ہم کسی سے کم تر سمجھے اپنا آپ کو ہر ویکتی اپنے آپ میں سروس ریشت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتی کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے اور یہ سوابی مان کا ہی تو ایک ادھارن ہے جو ہمیں گونگے چپٹر سے پتہ چل رہا ہے اس میں ایک ادھارن بھی پتہ چلتا ہے جب چمیلی کے بیٹے پر یہ ہاتھ اٹھانے کا پریاز کرتا ہے پر ٹرک جاتا ہے اور چمیلی کا بیٹا اس کی شکایت اپنی ممی سے کرتا ہے اور چمیلی اس کو مارنے کو دورتی ہے اور وہ چمیلی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو یہ کیا دکھاتا ہے کہ جب اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو وہ اس غلط کام اس کے پرتی ہونے والا جو بھی شوشن ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جب آپ کی غلطی نہ ہو پھر بھی آپ کسی کہا کہ نہ جھکو اپنے سوابیمان کے لیے لڑو تو یہ پارٹ ہمیں سکشہ بھی دے رہا ہے بہت اچھی انسپار کر رہا ہے اپنے دینک جیون میں لاغو کرنے کی جس کا ایکزامپل گونگے بہت اچھے سے دیتا ہے یہاں پہ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا اس طرح سے کہ اپنے بوہ اور فوفا جی کا گھر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ لوگ اس کا شوشن کر رہے ہوتے ہیں یہ دن بھر کام کرتا ہے بہت پھر بھی اس کو اس حساب سے کھانا تک نہیں ملتا ہے جس طرح سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اور اسی لئے وہ کیا کرتا ہے گھر کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور کے گھر نوکری کرنے آ جاتا ہے تو یہ بھی اس کے سوابیمان کا ہی ادھارن ہے کہ وہ کسی پر نربھر نہیں رہنا چاہتا ہے وہ آتنے نربھر ہو کے کماتا ہے کھاتا ہے اگر اس کے خلاف کوئی بھی چیز گلت ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو یہ پورا چپٹر ہی اگر ہم دیکھیں تو اسی پر کیندریت ہے تو پلیز اس کوشن کو پریپیر کر لیجیگا اپنے پانچ مارکس کے اکارڈنگلی کیونکہ یہ کوشن آنا ایک دم سے بہت ضروری ہے ویلیو بیس کوشن کے روپ میں بھی کوشن آ سکتا ہے کہ آج کے سندر میں کس طرح سے جو مانف کی پریویتی ہے وہ بدل رہی ہے اور وہ اپنے سو بھیمان کو بیچ رہا ہے آج کو جو مانف ہے وہ لالچی ہوتا جا رہا ہے چٹوکارتا کے پیچھے بھاگ رہا ہے جہاں پر اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا لاب ہے وہ اسی کے پیچھے بھاگ جاتا ہے پھر چاہے اس کے لیے اپنا سو بھیمان آتم سمان سب گوانا پڑے تو وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن گونگا آسکشم ہونے کے بعد جو بھی کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے تو یہ بہت ہی بڑا میسیج دے رہا ہے اس سوسائٹی کو یہ لانگ کوشنز میں بھی آ سکتا ہے تو اس کوشن کو تو پلیز پرپیر کر لیجیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا آنسر فارمیٹ بھی دوں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا میں وہ بھی آپ کو دے دوں گی کمیٹ میں لکھ دیجیے گا سیکنڈ کوشن ہے منوشی کی کرونا کی بھاگنا اس کے بھیتر گونگے پن کی پرتیاشہ ہے کارنی کے اس کتھن کو ورطمان سماجی پریویش کے سندر میں سپشٹ کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوشن پوچھنے کا طریقہ کیا سا ہے یہ ہم نے جب پارٹ کی چرچہ کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ جو چاپٹر ہے یہ لاسٹ کی لائن جو بولتا ہے کہ آج کا جو ماناو ہے وہ تماشا دیکھنے والا سماج بن گیا ہے وہ صرف دیکھتا ہے جہاں پہ بھی دوسروں کے پرتی ہنسہ ہو رہی ہے یا پھر گلت کام ہو رہا ہے اس کو تماشا ہو کے کھڑا ہو کے وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس کے ورط کبھی آواز نہیں اٹھا رہا تو ایک طرح سے کیا ہے یہ سماج بھی گونگا ہے ریالٹی میں یہ سماج ہی گونگا ہے لیکن یہ سماج کس کو کٹیگرائز کر رہا ہے گونگے کے روپ میں جو ویکتی شاریلیٹ روپ سے آسکشم ہے جو پرکرتی کے روپ سے آسکشم ہے جس کو پرکرتی نے ایسا بنایا اس کو ہم لوگ ایسا ٹیگ لائن دے دیتے کہ وہ آسکشم ہے جبکہ ایسا ریالٹی میں ہے نہیں اور گونگا اس چیز کا صاف ادھارن دے رہے کہ وہ آسکشم ہے بٹھر بھی وہ اپنی مہدت کا کماتا ہے وہ اپنی خلاف ہونے والے جتنی بھی شوشن ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے لیکن آج کا سماج کیا کر رہا ہے اس کے پاس بلکل ہی وہ اچھا ہے مطلب اس کو کوئی شاریلیٹ روپ سے آسکشمتہ نہیں ہے اور وہ بلکل دھنکا ہے بلکل چنگا پھلا اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے یہ مانب یہ مانب صرف یہ کر رہا ہے کہ اس کو جہاں دکھ رہا ہے کہ ہمارا لاب نہیں ہے وہ اس کے آگے نہیں جاتا ہے جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں غلط کام ہو رہا ہے ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں چیز وہ بول سکتا ہے اس کے ورود کوئی کار نہیں کر سکتا ہے بٹھو ایسا نہیں کر رہا ہے کیوں کیونکہ وہ سوست ہے اس میں ہمارا کوئی حتم نہیں ہے تو ہم ایسا کر کے اپنا نقصان کیوں کر رہا ہے اور وہ صرف دیکھ کھڑا ہو کر دیکھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے جیسے کہ ہمیں گونگی کی کہانی کے سٹارٹنگ میں بھی دیکھتا ہے اور اینڈ میں بھی دیکھتا ہے جب گونگا در سے کرا رہا ہوتا ہے لیکن کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے اور سٹارٹنگ میں بھی جب اسے کہتا ہے کہ کوئی مجھے کام پر رکھ لو تب بھی سب منع کر دیتے ہیں جبکہ سب سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کتنا درد ہے کیونکہ لوگ یہ سوچتے وہ کسی کام کھا نہیں ہے تو یہ بہت ہی بڑی بات کہہ رہا ہے اور ویلیو بیس کوشن کے روپ میں یہ بھی آ سکتا ہے تو آپ اس کوشن کو بھی دیکھ لیجئے گا یہ کرونا کی بھاونہ اور میں دوبارہ بول رہی ہوں کہ اس کوشن یہ جو بھی کوشنز ہیں یہ لانگ کوشنز میں آئیں گے آپ لانگ کوشنز کو ٹیم کرتے وقت یہ دھیان رکھے گا کہ آپ اس کا ادھارن چپٹر میں سے ہی دے کوئی بھی لائن چپٹر کی کوٹ کر لیجئے گا کیونکہ اس چپٹر میں بہت ساری ایسی لائن ہے جسے ویانگ کے روپ میں محاورے کے روپ میں پریوک کیا گیا اگر آپ اسے ایزٹیز پریوک کرتے ہو اور پھر اس کو ایکسپلین کر دیتے ہو اپنے ورڈ میں تو آپ کو اچھے خاصے نمبر مل جائیں گے آپ کو آنسر لرن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ آنسر کو کوٹ کر کے لکھنا سیکھئے آپ کے مارکس اچھے ہوں گے ایک کوشن ہو گیا پھر ہے نالی کا کیڑا ایک چھت اٹھا کر سر پر رکھ دی پھر بھی من نہیں بھڑا چمیلی کا یہ قطن کس سندر میں کہا گیا اور اس کے مادیم سے اس کے کن منور اب یہاں پہ تو ڈائریک کوشن بورڈ رہے دیکھئے یہ قطن کس سندر میں کہا گیا اس کا مطلب آپ کو چپٹر کی لائن مانگ رہے یہاں پہ وہ بورڈ رہے ہیں کہ آپ چپٹر کی لائن کوٹ کر کے دو جس میں ہی پتہ چلتا ہے کہ چمیلی نے اسے بولا کہ ایک چھت اٹھا کر سر پر رکھ دیا اس کے باوجود بھی اس کا من نہیں بھڑا تو آپ دیکھ لیجے آپ کو چپٹر کو پڑھنا ڈیٹیل میں کیوں ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی چپٹر کی بیچ کی لائن نکال کر پوچھ سکتے ہیں یہ کوشنز پیرگراف روپ میں آ سکتا ہے اور وہ پوچھ سکتے ہیں جیسے کہ پیسج وگر آپ تھے آپ کے سین پیسجز تو اس میں یہ کوشنز آئیں گے اور وہ بولیں گے کہ آپ نے جو کہانی پڑھی اس میں یہ لائن آیا تھا اس لائن کس اندر میں بولی یا پھر کس نے بولی یہ لائن کیوں بولی اس طرح سے آپ کو کوشن پوچھے جائیں گے اسی لئے چپٹر کو ایک بار دوبارہ ریڈنگ لگا لیجے گا پھر اس کا ایکسپلینیشن میرے پہلے والی ویڈیوز سے دیکھ کے سمجھ لیجے گا اور اس کے لائن کوشنز پرپیر کرنے کی کوشش کیجے گا سپیشلی آپ ان کوٹس کو لائن کر لیجے جو بہت زیادہ مہتپون ہے اور ان پوائنٹس موکھے بندوں کو ایک پوائنٹنگ بنا لیجے جن کو آپ کو اس چپٹر کے کوشنز میں لکھنا ضروری ہے جیسے کی جو مانب ہے مانب پربیتی کیسے ہو گئی ہے لالچی ہو گیا ہے مانب چٹوکاریتا کا بھوکا ہو گیا ہے یہ تماشا دیکھنے والا سماج ہو گیا ہے مانب کے اندر سے کرونا بھاو ختم ہو گیا ہے اور اس میں کسی کا درد دیکھنے کی یا اس کے خلاف کسی کی پرتیشوشن ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز ہونے کی پربیتی ختم ہو گئی ہے اور یہ سماج گونگا ہو گیا ہے تو یہ کچھ لائنیں ہیں جن کو آپ کو یاد کر لینا ہے اور اسے کوشنز میں ڈالنا ہے تب ہی جا کے آپ کے آنسر اچھے پرپیئر ہوں گے اور اچھے مانگ سائیں گے یہ کوشن ہو گیا پھر نیکسٹ کوشن ہے ہمارا یادی بسنتہ گونگا ہوتا تو آپ کی درشتری میں چمیلی کا بہوار اس کے پرتی کیسا ہوتا یہاں پہ بھی بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہوتا ہے یا ہم صرف بچے کی بات نہیں ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا اپنا ہے تو ہم اس کے لئے بہت اچھا بہوار کرتے ہیں بر جب ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارا اپنا نہیں ہے تو ہمارا لگاو اس سے کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا کھون نہیں ہے یا اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہے تو ہم اسے اتنا اپنا نہیں مانتے ہیں تو یہاں پہ اپنے پن کی بھاونہ کیسے آتی ہے اور کس کے پرتی آتی ہے اور یہ بھاونہ ہر کسی کے پرتی آنی چاہیے اس چیز کی بات پوچھی گئی ہے یہ کوشنز بھی اچھا ہے آ سکتا ہے لیکن یہ ویسے آپ پہ پوچھا گیا یہ آپ کی انڈسٹینڈنگ پہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہو کہ مانب کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے حالانکہ مانب کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو بھی درد میں دیکھ کر اپنے کرونا بھاو کو نکالے سہانو بھوتی دکھائے اس کی مدد کرے ایسا مانب کو ہونے چاہیے ایڈیلوجیکل ہر مانب کو ایسا ہی مانے جاتا ہے بیٹریالیٹی میں آج کل کا مانب کیسا ہو گیا ہے وہ صرف سوار دیکھتا ہے اپنے ہی دیکھتا ہے جہاں پر صرف اپنوں کا بھلا ہو صرف اسی چیز کو کرتا ہے دوسروں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے سماج کی بلکل پرواہ نہیں ہے نیکسٹ کوشن ہے اس کی آنکھوں میں پانی بھراتا جیسے اس میں ایک شکایت سو اس کے آنکھوں میں پانی بھراتا جیسے کوشن نیکسٹ پڑھ لیتے گونگا دیا یا سانوبوتی نہیں ادھیکار چاہتا تھا صد کیجئے دیکھیں یہاں پہ ایکسپلینیشن مانگ رہے ایسے کوشنز آئیں گے اور یہ فور شور ہے کہ آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا یہ پویمز کی لائن بھی ایسے دے سکتے ہیں سٹوریز کی لائن بھی دے سکتے ہیں اسی لئے میں نے آپ کو کہایا کہ کچھ جو انپورٹن لائنز ہیں اس کی کوٹنگ یاد کر لیجئے اس کا ایکسپلینیشن سمجھ لیجئے تاکہ آپ ایکزام ٹائم میں اپنی ورڈنگ میں اسے ایکسپلین کر سکیں یہاں پہ بولا گیا ہے گونگا دیا یا سانوبوتی نہیں ادھیکار چاہتا تھا اور یہ ادھیکار کہاں کہاں سے پتا چلتا ہے پہلے پیرگراف میں پتا چلتا ہے جہاں پہ وہ بولتا ہے کہ میں بہنت کا کماتا ہوں اور کھاتا ہوں جب اسے چمیلی ڈاٹ کے بھگا دیتی ہے تو وہ کیا بولتا ہے کہ مجھے سانوبوتی ہے دیا کی ضرورت نہیں ہے بس مجھے کیا چاہیے ادھیکار چاہیے آپ مجھے جھوٹے الزام پر نہیں لگا سکتے کیونکہ میرا بھی ادھیکار ہے کہ میں غلط کے خلاف بولوں آواز اٹھاؤں تو یہ بھی پتا چلتا ہے تو ایسے کچھ ایکزامپلز پر کہانی میں اور بھی ہیں آپ ان کا ادھارن دے سکتے ہیں نیکسٹ ہے گونگے کہانی پڑھ کر آپ کے من میں کونسا بھاوت پن ہوا اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہر کسی کے اپنی انڈیسٹانڈنگ ہوتی ہے تو آپ اس حساب سے اس کا دے سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا فیل ہوا کہانی پڑھ کر نیکسٹ ہے کہانی کا شیرشک گونگے ہے جبکہ کہانی میں ایک ہی گونگا پاتر ہے اس کے مادم سے لے گا کہ سماج کی قرض پروتی کی اور سنکیت کی ہے اگر سیم کوشن جیسے ہم نے کوشن نمبر سیکنڈ پڑھا تھا کہ کہانی میں گونگے پورے سماج کو کہا گیا ہے گونگا لڑکا نہیں ہے اسی لئے کہانی کا نام کیا رکھا گیا ہے گونگے کیونکہ یہ گونگے کون ہیں یہ پورا سماج گونگا ہے جو صرف کیا کر رکھا ہے صرف دیکھ رہا ہے لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے اور یہ دو جگہ سے پتہ چلتا ہے ایک تو سٹارٹنگ میں جب وہ کیا کر رہے ہیں اس کا درد سمجھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہلپ کرنے دے جاتے ہیں اور جب لاسٹ میں اس کی بٹائی ہو رہی ہوتی ہے گونگی تب بھی کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آتا ہے جبکہ وہ درد میں کر رہا رہا ہوتا ہے تو دو دہارن بہت اچھی ہیں ان کو آپ لکھ سکتے ہو اس میں اور پھر ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ گونگا سماج کو کہا گیا ہے جو میں نے یہی بولا تھا کہ یہ کوشن آپ کو گونگا جو فرسٹ کوشن اگر آپ اسے پرپیئر کر لیتے ہو تو ایک فرسٹ کوشن جو سوابی مانی والا تھا جو گونگے کی ایک طرح سے پسنالیٹی پر دکھائے گے کہ اس کا وقتی تو کیسا ہے کہانی میں اور دوسرا یہ کوشن جہاں پہ بتا گئے سماج کو گونگا بولا گیا کیوں بولا گیا لیکھ اکنے ایسا کیوں کہا ہے ماننا پربیتی آج کل کیسے بدل گئی ہے پہلے کیسے تھی اس پر آپ ایک کوشن مان لی یہ دو کوشن آپ ضرور بنا لیجئے باقی چپٹر میں سب کچھ تو آپ کو سمجھ آئی گیا تھا یادی سکل انڈیا جیسے کوئی کارے کرام ہوتا تو کیا گونگے کو دیس آنے بھوٹی کا بارت ہوتا اب اس کے لیے آپ کو پہلے پڑھنا پڑے گا سکل انڈیا پروگرام کیا ہے کہ موڈی جی نے جو موڈی جی نہیں کہوں گی جو ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ابھی جو نکالا تھا سکل انڈیا کی ہر کسی کو سکل کر جائے پھر اس حساب سے کام کرے کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ میں ہی شمتہ رکھتا ہے اور دکش ہوتا ہے تو ان کو اسی کارے میں ہی اور اچھا بنایا جائے اور اسی میں جواب دیا جائے تو یہ چیزیں اگر اس ٹائم میں ہوتی جب یہ کہانی لکھی گئی تھی تو کیا گونگے کو کوئی سپورٹ مل پاتا ہم کہا سکتے ہیں ہاں مل پاتا پھر بھی اتنا نہیں مل سکتا تھا کیوں نہیں مل سکتا تھا کیونکہ جب تک یہ سماج اس کو ایکسپٹنس نہیں دے گا تب تک وہ نہیں بدل سکتا اس کی سچویشن نہیں بدل سکتی جیسے ہم بولتے ہیں کہ ٹرانس جنڈرز کے لیے الگ پی ٹی کیوں لا دیا گیا یا ان کے لیے کچھ دھارائیں چینج کر دی گئی لیکن کیا ہوا ایکزیکٹ میں تو وہ چیزیں لاغو نہیں ہو رہی نا ایکیوالیٹی کا ہمارے پاس لاغو بنا ہے بہت ریالیٹی میں وہ ایکزیکٹ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ یہ سماج اس کو ایکسپٹی نہیں کر رہا جب تک یہ سماج اس کو نہیں اپنائے گا تب تک وہ چیزیں ایکچال میں نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ ہاں بھی یہ نہ ہے آپ کو یہاں پہ آلوچنات مک چیزیں لکھنی پڑے گی کیونکہ کوئی بھی چیز کا صرف ایک پکش نہیں ہو سکتا اس کے دونوں پکش ہوں گے اور آپ کو دونوں پکشیاں لپنا پڑے گا یہ آپ پہلے سکیل انڈیا پروگرام کو پڑھئے اور اس کے بعد سوچئے کہ کیا گونگے کو اس ریالیٹی میں اس سے کوئی حلپ ملتی یا نہیں ملتی یہ ہو گئے ایک کوشن ہم یہ کوشن پڑھ رہے تھے اس کی آنکھوں میں پانی بھڑا تھا جیسے اس میں ان میں ایک شکایت تھی پکش پات کے پرتی ترسکار تھا کیوں ہم نے پارٹ میں پڑھا تھا کہ جب گونگے کے ساتھ ایسا ویہوار کر رہی تھی کہ اسے ڈاٹ رہی تھی اپنے بیٹے کو نہیں کر رہی تھی تو اور جب اس نے کھانا فیکٹ کے اسے دیا تو یہ سب کیا دکھا رہا ہے وہ یہی دکھا رہا ہے کہ آپ ڈسکرمنیٹ کر رہے اپنے بچوں کو تو بہت اچھ سے ٹریٹ کر رہے بٹ میرے ساتھ نہیں کر رہے صرف اس لئے کیونکہ میں آپ کا خون نہیں ہوں اور یہ ایکشن میں غلط ہے کیونکہ یہ سماج جو ہے ایک ویکتی سے بنایا جیسے ایک ایک بون سے پانی بنتا ہے اسی طرح سے ایک ایک ویکتی سے یہ پورا سماج بنایا ہے ایک سماج پورا پریبار اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ پورا سنسار ایک گرام ہے کیوں کہا گیا یہ گاؤں کیونکہ ہر ویکتی سے ہی پورا سماج بنایا ہے تو ہمیں سب کو ایکولی ماننا چاہئے نا پہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے اٹلیس اسے ایک اچھی human being کی طرح ٹریٹ تو کرو تو اس چیز پر بہت اچھی بات کہی گئی ہے یہ کچھ سندر دیئے گئے ہیں کرونا نے سب کو ڈیش تو آپ کو یہاں پہ بنانا ہے سندر سائز ویاکیا کیجئے ان کی ویاکیا کرنی ہے اگر آپ نے سٹوری اچھے پڑھی ہوگی تو آپ یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر سکتے ہو پھر یہاں پہ پانگٹیوں کا بھی ایکسپلینیشن دیا گیا ہے میں نے یہ ساری آپ کو کہانی کے سٹارٹنگ میں سب پڑھایا تھا جو چیزیں نہیں پڑھائی ہوں گی آپ کو بتا دیجئے گا میں اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی تھانکیو نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے آگے کی کہانیاں کو ڈانیواد